اسلام علیکم دوستو اکثر فی میلز اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے ہیں کیونکہ دودھ کی کمی ہو جاتی ہے مدر جو ہے وہ اپنا ملک صحیح طرح بچوں کو نہیں پلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی صحت میں اور نشو نمہ میں بہت زیادہ فارق بار جاتا ہے تو ایسے میں ہومیپیتک کی میڈیسن جو میں میڈیسن بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ کیوں ہوتا ہے یہ وجوہات بھی بتاؤں گا تو میں ہومیپیتک چینل میں کوشان لیت بیٹکن کا چلیے شروع کرتے ہیں اکثر مدر بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ نشو نمہ سے بہم مروم ہو جاتے ہیں جو وجوہات ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا کہ دودھ کی کمی کیوں ہوتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ دن بہ دن آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نیو بول بیبی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو مدر جو ہے وہ دودھ نہیں بڑھاتی بچے کو اور بچہ جو ہے وہ ایک تو جو فسٹ ڈوز ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ماں کا دودھ اس سے مروم ہو جاتا ہے دوسرا دودھ جو ہے وہ ایسا ایسا اس طرح کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر ہوتے ہیں جو ہے وہ یہ سوچتی ہیں مدر سے یہ سوچتی ہیں کہ گھر جائیں گے اور جا کر پہلے ویڈ جو ہے وہ دھویں گے دھو کے اس کے بعد پلائیں گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نشون ماں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن رہتی ہے کھانا پینا صحیح مدر نہیں کرتی اس کی وجہ سے دودھ کی افضائش جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے یا بھر مدرز جو ہے وہ بچوں کو دودھ دبے کا پلاتی ہیں جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ مختلف ٹیسٹ جو ہوتے ہیں دودھ کے ٹیسٹ کی وجہ سے وہ اس دبے والا دودھ پینے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ مزے کا ہو لگتا ہے یا مدرز جو ہیں اکثر بچوں کو فیڈر پر لگا دیتی ہیں جو بچے فیڈر زیادہ پیتے ہیں وہ فیڈر کی ہوئی ہے دنپل میں وہ نرم ہوتی ہے اس دعول ہیں keerں اکثر بچوں کو فیڈر سے دودھ پینے میں آسانی بہتی ہے وہ مدرز剪 ذاتیں닙و چھوڑ دیتے ہیں دبے والا دودھ یا گہہ بینس کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں فیڈر والا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں بچے اس کی وجہ سے مہاں کا دودھ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بچے دودھ پیتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مسام دودھ والے بند ہونا شروع ہجاتے ہیں اور دودھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچا جو ہے وہ صحیح طرح اپنی نشانوں ماں پوری نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ماں کا دودھ جاہ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے یہ مین وجوہات ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے اس کے علاوہ مدرز جو ہیں وہ دی ہائیڈریشن کا شکار رہتی ہیں پانی کا کام پینے دودھ کا کام پینے اکثر دی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی دودھ کم ہو جاتا ہے دی ہیڈریشن کو پورا کرنے کے لئے پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے یا دودھ کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ پھال ہوتے ہیں میلن اور واٹر میلن یہ بہت زبردست ہے دودھ کو بڑھانے کے لئے اور بھی بیسی نسخہ زیادہ ہوتے ہیں میں آپ کو ہومیپیتک کے نسخہ بتاؤں گا جو بہت زبردست میڈیسان ہے جو بہت زبردست دودھ کو اپنے مقدار میں صحیح مطلب کے لئے کے آتا ہے ایک نارمارسی دوائی جو ہومیپیتک کی ہے اس کا نام ہے ایگنرز کاسٹ یہ میڈیسان بہت زبردست میڈیسان ہے اس سے دودھ بہت جلدی اور تیزی سے ریکاور ہوتا ہے جیسے جیسے یہ مگر میڈیسان کھاتی ہے اسی طرح ایستہ ایستہ دودھ جو ہے وہ واپس اپنے مقدار میں آ جاتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اگر چائنہ دی جائے چائنہ کا بہت اچھا ریزارٹ ہے اگر ساتھ چائنہ بھی دیں گے تو یہ دونوں چیزیں ملا کر اس کا اچھا ریزارٹ ملتا ہے دو دو کترے زبان پر ڈریکٹ چائنہ کے اور دو سے تین کترے چمج پانی کے اندر ملا کر دو سے تین کترے چمج پانی میں چائنہ کے ملا کر اور دو سے تین کترے ایگنرز کاسٹ کے وقفے وقفے سے صبح دوپہ ہر شام استعمال کرویں اس سے ماں کا دودھ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور بچہ صحیح نشن ماں اثر کر سکتے گا اور اس کی بھوٹ بھی مٹ جائے گی پہلے چھے منتھ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ پہلے چھے منتھ اگر صرف ماں کا دودھ ہی پلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بھی بچے کی غذاب پوری ہو جاتی ہے چھے منتھ تک زیادہ کوشش کریں کہ ماں کا دودھ پلائیں ماں کا دودھ تب ہی پلا سکیں گے اگر پورا ہوگا دودھ کم نہیں ہوگا اور دودھ کی کمیں پوری ہو جائے اور ایک بات اور جو اکثر فیمیلز سوال کرتی ہیں کہ ہمارا دودھ بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کو ہم کیا کریں اس کو کام کیسے کریں تو بہت اچھی بات ہے اگر ملک کو زیادہ آ رہا ہے تو آپ وہ پانپ پلتے ہیں بلہار سے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں وہ آپ لیں اور اس میں دودھ سٹور کریں اور بچے کو پلائیں یہ بھی بہت زبردہ سٹریقہ ہے اس سے بھی بچہ جو ہے وہ بھی صحت مند ہو جائے گا اور آپ کا جو دودھ ہے وہ بھی جو ہے وہ استعمال میں آ جائے گا زیادہ نہیں ہوگا کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے تو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ کو دودھ پورا آتا ہے تو زیادہ بیسٹ ہے یہ اکثر میں سے سوال ہوتا تھا میں نے کہا کہ ویڈیو میں ڈسکیشن کر دیں اس بارے میں بھی بتا دوں کہ اگر دودھ زیادہ آتا ہو تو کیا مطلب کہ کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میں ہومی پیتک ریلیٹڈ ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس کی اپ ڈیٹ آپ تک کنیتی رہے اور آپ مزید میری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں